تو ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواغت کرتے ہیں جا دوستو دوسرے شرن کے لیے بیس سیٹو کا متدان سماپ تو ہو چکا ہے کس پرکار کے یہاں پر آکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں تو بیس سیٹو کے لیے سب سے تاجہ ایگزٹ پول آ چکا ہے اب کی بار کس کی بنے گی شرکار جنتا نے اپنا یہاں پر بہومت دے دیا ہے اور بوٹنگ ختم ہونے کے بعد یہ تاجہ آکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں اور جنتا نے تیہ کر دیا ہے بیس سیٹو کے لیے کتنے بدھائے کس پارٹی کے بن سکتے ہیں اس کے لیے دوسرے شرن میں بمفر یہاں پر بوٹنگ کی گئی ہے باسٹ پرتیشت یہاں پر بوٹنگ کی گئی ہے دوسرے شرن کے لیے دو سو ساٹھ امیدوار چنابی میدان میں تھے اور ان کا فیصلہ ای بی ایم میں قید ہو چکا ہے سب سے بڑی سیٹ تھی جمسیت پور سیٹ جہاں مکمنتری سویم یہاں سے چناب لڑ رہے ہیں تو اس پر نظر رہے گی اس کے ساتھ اگر بات کے تپورمی پشمی جمسیت پور میں پانچ بجے تک مت دان ہوا دوسرے شرن میں سولہ ایسی اور ایک ایسٹی کے لیے اور تین سیٹیں انارچت تھی اور ان پر بوٹنگ ختم ہو چکی ہیں لیکن جھارکنڈ کے لیے یہاں پر چتیزگری کے مکمنتری کانگریس کے مکمنتری ہیں ان کا بڑا بیان کی دو تہائی بہومت سے یہاں پر کانگریس جیتنے والی ہے آنکرے آپ کو آگے دکھائیں گے جھارکنڈ کے لیے بھی سیٹوں کا کیا کہتا ہے ایسٹ پول یہاں پر بڑے بڑے دگت چنابی میدان میں اتریتے پچار کے لیے اور اب ساتھ دسمبر کو دوسرے چرن کا متدان بھی سماپت ہو چکا ہے تو پہلے اور دوسرے چرن کا متدان سماپت ہونے کے بعد اور ان سیٹوں کے نام ہے بہرہ گوڑا گھرشلا پورت کا جگل سرائی جمسیت پور پوروی جمسیت پوروی پشمی سرائی کلا چائی واسا مہجگام یہاں پہ جگرنات پور منوہر پورچک دھر پور کھر واسا یہاں پہ تمار تورپا خونٹی مادر اور سرائی کے لیے سرائی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر چناب کی دوران کئی ایسی گھٹنائیں ہوئے ہیں تو لگ بک دو کرو اور بیس لاکھ متدادہوں نے اپنی کشمت کا فیصلہ بیس بدھائیکوں کے لیے دے دیا ہے اب اس پر جلد تو تیس دسمبر کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن جو آخرے نکل کا سامنے آ رہے ہیں رگوبرداز کی اس وار راہ آسان نہیں ہونے والی ہے کیونکہ بی جی پی کے ہی یہاں پر منتری سریو رائے ان کے کلاب ان کی دکفچ چنابی میدان میں اتر پڑے ہیں تو یہ کافی بڑا یہاں پر اپ ڈیٹ نکل کا سامنے آ رہا ہے اسے بیچ اگر بات کرے تو جھارکن کی 20 سیٹوں کے لیے 2014 کے لیے کیا آنکھویں تھے تو 2014 کے لیے بی جی پی آرٹ سیٹ ان 20 سیٹوں میں سے جیتی تھی بھائیں جے ایم ایم نے آرٹ سیٹ درج کی تھی کانگریس کا کھاتا بھی نہیں کھلا تھا یہاں پر جے ایم ایم کا بھی کھاتا نہیں کھلا تھا اور دو سیٹیں ایج ایسو پارٹی جو بی جی پی کے ساتھ چنابی میدان میں تھی لیکن اس بار ایج ایسو جو پارٹی ہے وہ الگ سے چناب لڑ رہی ہے اور بی جی پی آرٹ سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے لیکن کانگریس جے ایم ایم اور آر جی ڈی کا ماں گڑ بندن ہے دو سیٹیں این کے کھاتے میں گئی تھی تو جھارکن کے لیے دوسرے چنن کا متدان بھی سماپ تو ہو چکا ہے اور اس کے لیے بے عدی چوک آنے والے آنکھرے نکل کا سامنے آ رہے ہیں اور یہ ایج ایج ایٹ پول کے آنکھرے کئی بڑے ایکسپرڈ اور کئی یہاں پر کہہ سکتے نیش سروے کے انشار آپ کو یہ آنکھرے دکھا رہے ہیں دیکھئے پہلے کیا تھا کہ کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی تھی لیکن کانگریس کو دو سیٹ اس بار جا رہی ہیں جے ایم ایم کو آٹھ سیٹ پہلے اور آٹھ سیٹ اس بار بھی جا رہی ہیں اور بی جی بھی کوئی اگر بات کرے تو آٹھ سیٹ تھی لیکن اس بار ساتھ سیٹ ہو رہی ہیں اور آکھرے آپ کو یہ کہاں دیکھیں گڑ بندن میں ہے جے ایم ایم کانگریس اور آٹھ جیوڑی تو یہاں پر جے ایم ایم لگ بگ دس سیٹیں حاصل کر رہی ہیں ان بیس سیٹوں کے اندر لیکن بی جی بھی کو کتنی ساتھ سیٹیں ہیں اور ایج ایس جو پارٹی اس کے ساتھ گڑ بندن تھا جو ٹوٹ چکا ہے تو ایک سیٹ جو پہلے دو سیٹ ملی تھی لیکن اس بار ایک سیٹ تو ایک سیٹ کا نفشان بیسے ہی ہوا ہے اور بی جی پی اب کٹ بندن میں نہیں ہے تو بی جی پی کو ساتھ سیٹ یہاں پر مل رہے ہیں تو بی جی پی کا جو کٹ بندن تھا وہ دس سیٹیں دو ہزار چودہ میں تھی لیکن اس بار بی جی پی سرپ ساتھ سیٹیں ہی یہاں پر حاصل کر رہی ہے ان کے کھاتے میں ایک سیٹ جا رہے ہیں تو یہ آکھرے یہاں پر بی سیٹوں کے لیے نکل کا سامنے آ رہے ہیں پھر بھی آپ کی جان کریں کہ بتا دی کہ ابھی تین چرنوں کا متدان ماں کی ہے ایسے میں آکھرے بھی پلٹ سکتے ہیں کیا آکھرے ہوں گے یہ تو آنے والا بقت ہی بتائے گا لیکن پھر بھی آپ کو کیا لگتا ہے ان بی سیٹوں میں سے کس دل کو کتنی سیٹیں جا سکتی ہیں تو اپنی رائے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی رائے بھی کافی مہتون ہے آپ کی رائے بھی دیکھی جاتی ہے کہ کس پرکار کے کمنٹ یہاں پر آ رہے ہیں اور 23 دسمبر کو ہی فائنل نرزل دیکھنے کو ملے گا تب تک کلے ہم کر لیے تین انتجار اور اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کھلی جئے تاکہ آنے والی جانکاری کا نورشنہ آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے